بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے نام کیسر خان ہے اور آج کی ویڈیو بہت امپورڈڈ ہے کیونکہ جو لوگ بھی ور کی ویزا حاصل کر چکے ہیں پیپر حاصل کر چکے ہیں یا وہ پلان کر رہے ہیں یا ان کو حاصل کرنا ہے وہ کیو میں لگے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کو ڈاکومنٹ آ چکے ہیں یا کیو میں ہیں یا جو پروسس میں ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھوڑی سی ہماری یہ ہیلپ کر دیں کہ جب وہ ڈاکومن اپنی ہائر کر لیتی ہے یہ میرا جو سپیسیفک میں بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں رومانیا کے حوالے سے لیکن اس کو آپ باقی جگہ پر بھی مان سکتے ہیں کیونکہ اس میں سائیکولوجیکل بھی کوسنز ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے آپ کو یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کو ویزا دینا ہے کیونکہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی میرا ویزا نہیں ہوا یا کہ سکوچ میرے پاس جینمن ہے پھر بھی نہیں ہوا اگر آپ کو انٹریو ہو رہا ہے نا تو ڈاکومنٹ جینمن ہے آپ کے اگر آپ کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہوں گا آپ کو انٹریو نہیں ہوگا پہلے بعد دماغ کر لیجئے گا پھر شروعات کرتے ہیں کہ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے کیا تیاری کرنی ہے اب یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ میری کوئی ذاتی نہیں ہے یہ ان لوگوں سے میں نے مجھے ان لوگوں نے دی ہے جن لوگوں نے انٹریو میں گئے ہوں گے اور انٹریو سپاس کر لیے اور وہ پہنچ گیا رومانیا اور ان لوگوں نے جو ہے مجھے سینڈ کیا انہوں نے بھولا کہ جی اس کے پر آپ ضرور لوگوں کو بتائیں تاکہ بات کریں اور بیسے بھی ضر ضرورت ہی اس بات کی کہ میں دوں میرے پاس کچھ اوفیشلی طریقے سے بنے ہوئے تھے تو وہ کہتے کہ آپ اس طرح کریں گے تو وہ لوگوں کو زیادہ کیونکہ وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے تو آپ آسان طریقے سے جو کیونکہ میں نے تو کبھی انٹریو نہیں دیا رومانیا کا تو جو ان لوگوں نے دیا ہے وہ ہی ہمارے لیے ہیلپ کرتے ہیں آپ ہی لوگوں ہی ہیلپ کرتے ہیں آپ ہی ہیلپ کرتے ہیں تجربے شیئر کرتے ہیں کہ جی میں ہم آپ پر کانسلیٹ میں گیا تو جوگ کے حوالے سے آپ جو آپ کو ٹریٹ کر رہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا اور ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ جو نہیں گئے ابھی تک وہ اس پروسس سے گزریں سب سے پہلے جو معاملہ آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم روانی کی بات کریں تو کم از کم آپ کو ایک سو پچاس ڈالر آپ کی فیس آپ کے جیب میں ہونی چاہیے اب اس میں آپ کو جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز ہیں وہ دو ہزار تیرہ سے پرانے نہ ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے نوٹ نئے رکھنے ہیں دو ہزار تیرہ کے سیریل کے پرانے نوٹ نہ ہوں پرانے پر کسی کسی کو مارک لگاوا نہ ہو کوئی نشان نہ ہو کوئی مور نہ ہو یہ بھی اپنے خیال کرنا ہی ہوں کہ آپ صاف کے دیجئے گا اپنے جو آپ کے بروکرز ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب نوٹ ذرا اچھی دیجئے گا یہ ریکوارمنٹ کانسلیٹ کی ہے اس کے بعد آپ کو ڈیٹ مل جائے تو آپ کا جو سب سے جو موسٹ ایمپولٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ فوکس کرنا ہے کہ یہ لوکیشن کیا ہے کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں لیٹ ہو گیا بکوز مجھے جگ تو آپ چار دن پہلے ہفتہ پہلے جو ہے نا آپ ایک چکر لگا لیں یہ بہانہ مت کریں اور آپ موقع کے اوپر اپنے ٹائم سے بہت پہلے پہنچیں کیونکہ اگر آپ لیٹ ہو گئے تو آپ ریجیک تصور ہوں گے یہ بہانہ نہیں ہر جگہ بہانہ نہیں چلتا کہ جی وہ گاڑی نہیں ملی گاڑی لیٹ ہو گئی بائیک پینچر ہو گئی یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہم میں اور آپ آپ پس اندھو کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ اس کو سننے کو تیار نہیں ہوتے اچھا اب اسے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ can you speak English or do you speak English یا کیا آپ انگلیش بول سکتے ہیں اردو میں تھی بولے گا انگلیش میں بولے گا تو can you speak English تو آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ yes لیکن آپ صاحب بتا دیں کہ little bit ٹھیک ہے نا تو I try I can little bit یوں کر کے بات کی جائے یہ نہ ہو کہ مسئلے کوئی نہیں ہے آپ شروع ہو جائیں تو پتہ لگے وہ بھی اپنا لہجہ چینج کر لیں تو دھوڑا ساں سے احتیاط کی جائے گا تو پھر وہ جو ممکنہ طور پر یہ کوئی paper layout نہیں ہو رہا ممکنہ طور پر کچھ سوالات وہ کرے گا ممکنہ طور پر کوئی سوال وہ change کر دے گا اور سوال change بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو رٹا نہیں مارنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا یہ دماؤں پر رکھنا وہ پتہ لگے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ پھر کس طرح سے معاملات ہو جاتے ہیں اگر آپ سوال اوپر نیچے ہو جائیں تو اگر وہ کہتا ہے کہ what is your name what is your name تو دیکھیں انگلیش اتنی تو آنی چاہیے جو بیسکس ہیں وہ آپ کو پتانا چاہیے کہ آپ رومانی جوب کرنے کے لئے جا رہے ہیں تو what is your name تو آپ اپنے نام بتا دیں my name is جو بھی آپ کا نام بتا دیجئے what is your father name آپ کے فائدر کا نام پوچھ رہا ہے آپ بتا دیجئے my father name is اس کے بعد where are you going تو اب اس کو ذہبت ہے آپ کہاں اب یہ مت بولیے گا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا میں رومانی کے مسئل میں کھڑا ہوں پیپر آپ کے پاس ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں where are you going ایسی بات آپ نے نہیں کرنی کیونکہ یہ ان تمام باتوں کا rejection ہی ہو گیتی ہے تو آپ نے بولنا ہے where are you going تو آپ کہہ دیجئے کہ میں رومانیہ جا رہا ہوں اور why are you going to رومانیہ سوال آ گیا اب اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے بات سب کچھ ہے مگر آپ نے ادب اور اہترام سے کہنا ہے کہ جی i am going to رومانیہ for family support for on work visa for money for good future جو بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم ایک خوبصورت سے جملہ بنا کر آپ کہہ سکتے ہیں وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کیا کروگے what will be your work in Canada what will be your job in Canada اس قسم میں کوئی بھی سوال ملدہ جلدہ کر سکتا ہے تو آپ اس کو بتا دیجئے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہ جواب کیا دوں تو اپنا visa کو study پڑھ لیجئے وہاں پر trade بھی لکھا ہوگا وہاں پر آپ کی job کی designation بھی لکھی ہوگی تو جو وہاں لکھا ہوگا simple copy paste مارو اور بتا دو اس کو ٹھیک ہے نا اب وہ کہتے ہیں کہ why you choose رومانیہ آپ نے رومانیہ ہی کیوں چوز کیا آپ کوئی اور چوز کر لیتے ٹھیک ہے نا بڑا عجیب سے سوال ہے تو یہاں پہ بھی confusion کی ضرورت نہیں ہے آپ simple سا جواب دیں اور وہاں سے نکلنے کوشش کریں اور for better opportunity ٹھیک ہے نا تو اس کے جواب یہیں پہ ختم کریں یہ نا you will jump in another country you will leave رومانیہ after reach رومانیہ ٹھیک ہے نا آپ کی نیت میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ رومانیہ جائیں گے city کی طرح استعمال کریں گے جم مار دیں گے چلے جائیں گے ماں سے اور چھوڑ دو گے ڈنکی مارو گے اٹلی پہنچ جاؤ گے کھلکے نہیں بول رہا مگر مطلب اس کے یہی ہے سارے یہی کرتے ہیں تم بھی تو نہیں کرو گے ایسا تو آپ بولیں کہ جی میں ایسا نہیں کروں گا I will stay in رومانیہ ٹھیک ہے نا I want to stay legal over there or I will work as a legal person اور میں اپنے آپ کو وہ نہیں کر ساتھ illegal نہیں کر ساتھ that's why I am here that's why I am in interview ٹھیک ہے نا اس کو سمجھ میں جائے گا کہ میں کوئی ڈنگی تھوڑی مار رہا ہوں کھڑا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں legal کام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا how long you will stay in رومانیہ تو جو آپ کا وہ ہو آپ کے پیپر کمپنی کے دیئے ہو کانٹریکٹ ہو کانٹریکٹ کے بعد بتا دیں two years, one year, three year whatever contact you have آپ اس کو بتا دیں how much your salary how much will be your salary ٹھیک ہے نا آپ کس salary پہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری salary 700 ہوگی 800 ہوگی 900 ہوگی 1000 ہوگی whatever جو کانٹریکٹ میں لکھی بھی ہے وہ بتا دیں which city of رومانیہ آپ سے وہ آپ کی city کا بارے میں پوچھ سکتا ہے تو آپ نے کانٹریکٹ کے اندر پڑھنا ہے کہ کس city کے لیے آپ کو hire کیا جا رہا ہے لازمی طور پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ رومانیہ جا رہے ہو رومانیہ میں آپ اسے بھی جا رہے ہو یہ مت کہہ دینا city کا تمجھے پتہ ہی نہیں ہے بس رومانیہ ہیں ایسا نو 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 نہیں کہنا آپ نے آپ نے city name ہاں پر لینا ہے اچھا how much do you pay visa fee اب آپ سے پوچھتا ہے ہمیشہ پوچھتے ہیں ہر جگہ پوچھتے ہیں جب بھی آپ اس قسم میں انٹریو دیں گے تو آپ سے وہ پوچھے کہ کتنے پیسے دی ہیں کسی ایجنڈ کو hire کیا تھا کیا ہوا تھا تو وہاں آپ جو legal fees ہوتی ہے رومانیہ اس پروسیس کی تو وہ آپ ان کو انفارم کر دیں وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے جو بھی آپ کا consultant ہوں کا آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے یہ فکر بول لی ہیں اب وہاں پہ آکے جو نا پھیل مات جائیے گا مطلب بعض لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ اگر ان کو ایجنڈ کہہ دے آپ کو میں مثال دے رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ام نے بہادری کر دی ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی reject کرواتا ہے اور جو consultant اس کو بھی بڑھا دیتا ہے اپنی بھی خود کو خود کو شملہ ہوتا ہے خود کو شملہ میں کیا ہوتا ہے سامنے اس کو مارنا ہوتا ہے وہ تو مرتا ہے لیکن آپ خود بھی مر جاتے ہیں تو وہ خود کو شملہ ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے اچھا consultant کئی نہ کئی سے نکل جاتا ہے وہ فائن مائن دے کے نکل جائے گا آپ کام ہو گئے لائف ٹائم کیلئے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کو consultant نے کہا کہ بھائی صاحب وہاں آپ نے چار لاکھ بولنے ہیں اب حقیقت کیا ہے مجھے نہیں پتا مگر چار لاکھ بولنے ہیں ساڑھ چار لاکھ بولنے ہیں تو جو بھی آپ کو بتا دے وہ آپ بول دیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کی بھلے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ یہ سوال آپ کے اٹکے نہ اگر آپ نے کہہ دیا جس طرح لوگ دے کے جا رہے ہیں پیسے کیونکہ بعض لوگ خریدتے ہیں بعض لوگ jobs خریدتے ہیں تو جو خرید کے جا رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی اضافی پیمنٹ کر دی ہے تو بھائی اس کو اپنے تک رکھو آپ کے جو کنسلٹنٹ ہے نا اس کی عزت اور آپ کی عزت ایک ہی چیز میں پھسی ہوئی ہے تو آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ جہاں سے بھی ہیں آپ پنجاب سے ہیں سندھ سے ہیں بلوچستان سے ہیں سردھ سے ہیں آپ نے اپنے اپنے خیالاتوں دیکھنا ہے کیونکہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا وہاں آپ پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں پر اگری تھے اب اینڈ ٹیم پر وہاں پہ شوڈ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے آگے اگر ہم بڑھے ہیں تو وہ کہتا ہے Do you have any friends in رومانیا relative in Romania Brother in Romania وہاں پہ پوچھتا ہے تمہارا وہاں پر simple no کر کے آگے نکل جاؤ پھر آگے وہ سوال کرتا ہے What is your plan After finishing your visa After finishing your contract کیا کروگے مطلب آپ کھڑے کے رومانیا میں آپ کا contract ختم ہو رہا ہے آپ کا simple job ہونا چاہئے جبکہ کہ سکتے ہیں کہ آئی ویل ترائے ایکسٹینڈ میں جوب آئی ویل ترائے ایکسٹینڈ میں کانٹریکٹ یہ بھی کہہ سکتے ہیںمگر کم بیکٹو پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں گENNہ مجھے جو بھی آپ کو سمجھ جماعت hineم جملمہ میں آجائے آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ در رومانی انکمپنی آپ کی رومانی انکمپنی کا سی او کون ہے ظاہر بات ہے جسیں نیچے design مارے میں اس کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے بلکہ میں کہنا چاہیے اب اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ رومانی کے بارے میں کیا جانتے ہو تو آپ نے گوگل سرچ کر کے پہلے سا رکھی ہوگی اور آپ اس کی پپولیشن اس کا ویدر جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں چار پانچ لائنیں جو ہیں وہ یاد کر کے چلے جائیں آپ کو ڈسکرائب کرنا ہے رومانیہ کو آپ ماملہ یہ آگیا کہ اپنی فائملی کے بارے میں اپنی فائملی کے بارے میں آپ کے ایجوکشن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں آپ کتنا کالیفائیڈ ہیں آپ کالیفائیڈ تو آپ بتا دی yes i have done my matric i have done my graduation i have done my masters whatever جو بھی آپ نے کیا ہے وہاں پر سامنے رکھ دیں what will you do if you find your job difficult ٹھیکن اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی job مشکل ہے آپ سے نہیں ہو رہی تو کیا کروگے بھگ جاؤگے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں i will talk to my in charge i will talk to ceo i will talk to my upper جو بھی آپ کے اوپر ہوتا ہے i will talk to to concern person to resolve the issue یہ آپ نے ان کو بتانا ہے who is sponsoring your visa تو یہاں پر آپ ان کو بتا دیں کہ self sponsoring ہے اس کے اندر کوئی sponsor نہیں ہے what is your favorite color اب آپ یہاں پر اگدم سے ہلنے چاہیے گا کہ یار آپ کیا باتیں کرتے کرتے کیا سوال کر دیتے ہو پھر اگدم سے آپ کلر کا پوچھ رہے ہو یہ نفسیات سے جڑا سوال کا جواب ہے آپ کو جو بولنا ہے وہ یہ نفسیات کا سوال آ گیا جو اس نے بیچ میں کر دیا تاکہ آپ تیار نہ ہو جاؤ کہیں پر بھی سمجھ لیجئے کہ انٹریو کے اندر اگر دس سوال ہوتے ہیں تو تین کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے اب آپ کلر وہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے اگر کہہ دیا black تو اس کا ایک مطلب ہے black color کو آپ پڑھ سکتے ہیں black color کو پیار کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں white white color کو پیار کرنے والے کیسے ہوتے ہیں blue red ٹھیک ہے نا تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ جی آپ کو کس category میں ان کو فال کرنا ہے کہ جی آپ کس طبیعت کے انسان ہیں where you come from تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی i'm come from for example کو بھی نام لے لیں تو وہ آپ سے اس کا distance پوچھ لے گا کہ بھئی اسلام آباد کیونکہ آپ اسلام آباد میں کھڑے ہیں اس ٹائم تو آپ کا distance اسلام آباد سے کتنا ہے اگر آپ کہتے ہیں میں لاہور سے آئے ہوں for example تو وہ کہا کہ جی لاہور کا how much distance لاہور from اسلام آباد what is the distance between لاہور and اسلام آباد تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اس کا distance اتنا ہے اتنا کلومیٹر ہے اور مجھے آنے میں جو ہے نا میں نے ڈائیوو استعمال کی اور میرے ساڑھے شاہرے ہندے لگ گئے اور whatever جو بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں it takes five words or whatever جو بھی آپ کہتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں کہ do you have any experience previous experience about abroad job آپ نے کوئی باہر جوب کی ہوئی ہے تو آپ اگر کی ہوئی کی ہوئی تو yes two year in the oman yes two year in one year in ڈبائی three year in ڈو تو یہ اب اس کہا کہ اور سوال نکل سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جوب چھوڑی کیوں چھوڑی نہیں my contract is over and I'm back to پاکستان as I said before اس لئے سے آپ نے اس کو نکالنا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ایک sense آپ کو بنا کے دیں گی اور آپ کو تیار کر کے دیں گی کہ آپ اگر وہاں پر zero ہو گئے ٹھیک ہے نا آپ black ہو گئے تو انٹریو گیا تو آپ گئے document اصلی ہیں client agent سے لڑوں گا کیا کروں گا بیکار باتیں ہیں آپ نے انٹریو بھی پاس کرنا ہے دماغ میں رکھیں یہ جو لڑکوں نے مجھے دیا یہ رومانی کے لڑکیں ہیں لیکن آپ اس کو دماغ میں رکھیں کہ جب job کے لیے آپ جانے کی بات کر رہے ہو تو کچھ کچھ یار کچھ جو ہے نا انگلیش سارا کام مجھنڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو کچھ کچھ انگلیش جو ہے نا جب آپ کے دماغ میں یہ خیال پہل دفعہ آتا ہے نا کہ میں نے abroad job کرنی ہے تو کچھ کچھ انگلیش سیکھنا شروع کر دو اسی دن سے یوٹیوب پہ جاتے ہو فلمیں دیکھتے ہو ڈرامیں دیکھتے ہو گانے سنتے ہو تو اسی میں سے کچھ ٹائم جو ہے آپ انگلیش کو دے دیں اور basics کو ضرور سیکھیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر یہ چیز آپ نہیں آپ سارے کام آپ کچھ بھی آپ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کوئی اگر بہت ماہر بھی ہوا نا کوئی ماہر ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ کو بھیج نہیں پائے گا کیونکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ کو آپ کا سپورٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے اگلی وڈیو ملتا ہے اللہ حافظ